دین کا تقاظہ ایک امیر کے جو ہے وہ قیادت میں متحد ہو منظم ہو اور اس کے بعد جب تک قوت نہیں ہے وہ زبان سے برائی کو برا کہتے رہے اور اپنے تعداد کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ تعداد اتنی دے دے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کے قابل ہوں تو اس کے بعد باطل کے ساتھ بنجا آزمائی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دینی تقاظوں کا فہم عطا فرمائے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں وعدن علیہ حقا اب یہ جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ جنت دے گا یہ وعدہ ادھار کا ہے تم اس دنیا میں اپنا مال اور جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کرو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت دے گا تو ادھار کے حوالے سے آدمی شک میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وعدہ پورا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ گو کے وعدہ ادھار کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا جنت ضرور دے گا تم اپنا حصہ اس دنیا میں ادا کرو اللہ تعالیٰ اپنا حصہ تمہیں آخرت میں دے گا فرمایا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے فی التورات اس کا ذکر تورات میں بھی تھا والانجیل اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے والقرآن اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے ومن اوفا بے اہدہی من اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے اہد کو وفا کرنے والا بھورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے فستب شروب بیئکم اللذی با یا تم بے پس تم خوشیہ مناؤ اس تجارت پر جو تجارت تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کی ہے اسی سے لفظ بیعت بنا ہے بیعت کیا ہوتی ہے یہ کسی تجارت کے بعد کسی مہائدے کسی تجارت یا اہد کو تیہ کرنے کے بعد ہینڈ شیک کیا جاتا ہے جیسے آج بھی دستور ہے کہ جب بھی کسی آپس میں پیکٹ پر کسی مہائدے پر دزغط ہوتے ہیں تو آپس میں ہینڈ شیک کیا جاتا ہے ہینڈ شیک کس کے ساتھ کرتے ہیں اگر فرض کیجئے کہ مہائدہ ہو رہا ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا تو دونوں ملکوں کی نمائندے ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں اسی طریقے پر مہائدہ اصل میں تو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ لیکن اللہ کی نمائندے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ پر صحابہ اکرام بیعت کرتے تھے لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے یہ بیعت حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہے سورہ فتح آیت نمبر دس میں فرمایا بے شک نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کا اصل سعودہ کس سے ہے اللہ سے ہے اصل مال اور جان کس کے لئے لگائیں گے اللہ کے لئے لگائیں گے تو اسی سعودے کو دنیا میں ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے اس کے اظہار کے لئے یہ بیعت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اللہ کے رسول کے بعد پھر یہ بیعت ہوتی رہی خلقہ راجدین کے ہاتھ پر اور اس کے بعد پھر جب بھی بگاڑ پیدا ہوا اللہ کے بندے کھڑے ہوتے رہے اور جنہوں نے ان پر اعتماد کیا کہ یہ مخلص ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے تو یہ ہے اصل میں بیعت کے پیچھے تصور کہ اس بیعت کے ذریعے سے آپ کسی انسان سے بیعت نہیں کرتے بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں ظہری بات ہے کہ جماعت تب ہی ہوتی ہے جبکہ اس کا کوئی ایک امیر ہو لا جماع اللہ بالعمار اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بغیر امیر کے جماعت ہے ہی نہیں تو امیر تو کوئی نہ کوئی ہوگا لیکن ہماری امیر سے بیعت نہیں ہے ہماری حقیقی بیعت کس سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے ہمارا اصل سعودہ کس سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے فَسْتَفْشِرُوا بِبَئِكُمُ الَّذِي بَا يَا تُمْ بِهِي پس خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی ہے وَذَالِكَ هُوَ الْخَوْضُ الْعَظِيمُ اور وہی ہے شاندار کامیابی اللہ ہم سب کو حطا فرمائے اب اس کے بعد نو صفات آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کو واقعتاً نبھاتے ہیں ان میں سے چھے صفات کا تعلق ہماری ذاتی زندگی ذاتی کردار سے ہے دو صفات کا تعلق دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے سے اور ایک صفت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اللہ کے اجتماعی احکامات کے نفاس کے حوالے سے یہی ہمارے تین فرائز دینی ہیں ڈاکٹر سار رحمت اللہ علیہ کی بہت امدہ کتاب دینی فرائز کا جامع تصور تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ذاتی اختیار میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں توبہ کرو اللہ معاف کرے گا اور دوبارہ عمل شروع کر دو نمبر دو ختم نبوت کی وجہ سے دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور دین اور پیغام کو پہنچانا اب یہ ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق لہذا دوسری ذمہ داری ہے یہ تبلیغ دعوت امر المعروف لہن المنکر اور تیسرا فرض ہے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاس کے لیے جد و جہود دین کے غلبے کے لیے شریعت کے نفاس کے لیے یہ تین ہمارے فرائز ہیں یہی تین فرائز اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے چھے صفات کا تعلق پہلے فرض سے دو صفات کا تعلق دوسرے فرض سے اور ایک صفت کا تعلق کسرے فرض سے فرمایا اتا عبون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اہد نبانے والے یہ توبہ کرنے والے ہیں کسرت سے توبہ کرتے ہیں انسان سے ہر وقت کوئی انہ کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے لہٰذا توبہ بھی کسرت سے کرنے چاہیے فرمایا یہ توبہ کرنے والے ہیں العابدون اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی کرنے والے ہیں الحامدون اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں السائحون لذات دنیبی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں کم سے کم تر پر کنات کرنے والے ہیں زیادہ دنیا میں جی لگانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ زیادہ دنیا میں رہتے ہیں مسافروں کی طرح اور زیادہ ان کی صلاحیتیں لگ رہی ہوتی ہیں آخرت کے لیے دین کے لیے الراکعون اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں الساجدون اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں یہ چھے صفات ہیں انفرادی طور پر ہر بھائی ہر بہن کی اب اس کے بعد دو صفات کا تعلق دوسرے فریض دین کی دعوت سے فرمایا یہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں اور یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں اور اس کے بعد کی آخری صفت جس کا تعلق غلب ہے دین سے اقامت دین سے وَلْحَافِظُونَ عَلَيْهُدُودِ اللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر اللہ کی حدود قائم ہیں حفاظت کرتے ہیں اور اگر قائم نہ ہو تو ان کو قائم کرنے کی جد و جہود کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکمات اللہ کی حدود وہ معاشرے کے اندر قائم ہو نافذ ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری سنائیے بشارت دیجئے اَقُولُ قَوْلِ حَاظَى وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ